بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السلام امید کروں گا میرے دوستو آپ ٹھیک ٹاک نسطرہ کرحمدللہ من اللہ کے شکر اللہ کا بڑا احسان ہے ٹھیک ٹاک تو گرمی تو آج بہت زیادہ تھی یہاں پر دیکھے جائے تو آج دی گرمی تقریبا چھلیس سمتالیس گرمی تھی یہاں پا تو کیا گرمی میں موٹر سیکل چل جاتا ہے میری کمنٹ آرہا ہے ادھر میں آپ کو شوق کرتا ہوں کہ کمنٹ آرہا ہے کیا اتنی گرمی موٹر سیکل چل جاتی ہے تو بھائی جان یہ میں کہوں گا گرمی کتنی پڑتی ہے یہ بھی پوچھ رہے ہیں ان کا سوال ہے تو مجبوری میں سارے کام کرنے بڑتے ہیں کوئی شاؤنگ سے یہاں پر پردیس میں نہیں آتا سم مجبوری میں آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ گرمی تقریبا پچاس تک بھی چلی جاتی ہے پچاس تک بھی گرمی یہاں پر سمدیلی بیک اندر چلی جاتی ہے اس دمام سٹی کے اندر جس سٹی میں میں ہوں تو دوسری نمبر پر کیا آدمی کر سکتا ہے یار بھائی صحیح پوچھو تو پردیس میں آ کر مجبوری میں سارے کام کرنے پڑتے ہیں کوئی شاؤنگ سے مجبور ہو کر خوشی سے اپنے یہاں پر کام نہیں کرتا تنگ ہو کر ملک کے حالات دیکھ کر یا اپنے گھر کے حالات دیکھ کر کچن جو کہ اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کیوں چھوڑ کر آتا ہے اس لیے دوسری ملک میں کہ اپنا مستقبل ٹھیک بنایا جائے اسی کام کے لیے آتا ہے کوئی بھی تو شوق سے کوئی بھی نہیں چلاتا گرمی میں چلانی پڑتی ہے بھائی جن سب مجبوری ہیں سب کام کرواتی ہیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی کرنا پڑے تو پردیس میں بھائی مجبوری میں سب آدمی کرتے ہیں اتنی کڑی دوب میں مزدوری کرنا یہ کتنا آسان ہے دو دو مستریوں کو پیچھے بھی آدمی کام کرتے ہیں صرف ایک مجبوری میں یار ہم دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی خرچے دیکھنے ہوتے ہیں اور اپنے گرمک کے بھی خرچے دیکھنے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ سارے خرچوں کو منج کرنے کے ساتھ اس کو مجبور ہو کے کام کرنا پڑتا ہے اگر بھائی پچاس سے بھی اوپر جائے گی تو وہ کام کرے گا وہ آیا ہی اسی لیے ہے کام کرنے لیے اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں یہاں پر اتنا یہاں پر رہنا آسان نہیں ہے اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو بھائی جان یہاں بھی نہیں رہا پائیں گے اور اپنے ملک واپر چلیں جائیں گے تو یہاں پر کوئی بھی شوق سے کام نہیں کرتا جس طرح کہ میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر پچاس تک بھی گرمی جاتی ہے یہاں پر تو کیا ہے کوئی آدمی چھوڑ کر تو ایک دن نہیں بیٹھے گا کام چھوڑ کر ایک دن نہیں بیٹھے گا اپنا کوئی پارسل بھی چھوڑ تک ایک پارسل بھی نہیں چھوڑے گا سب کرنے پڑتے ہیں مجبوروں کو سب آدمی کرتا ہے کوئی شوق سے نہیں کرتا میرے دوست کیا ہم شوق سے یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی شوق سے نہیں بیٹھے ہیں پہلے تھی مجبوریاں ایک دو سال ہوتی ہیں مجبوریاں پھر بعد میں ایک لارچ لگ جاتا ہے کہ اتنے روپے بنتے ہیں ایک ریال کے اتنے روپے بنتے ہیں پھر آدمی نہیں سوٹا بولتا ہے کہ نہیں اب میں گزاروں گا یہاں پر سال کئی سال گزار جاتا ہے دو سال چار سال یہ کہتا رہتا ہے لیکن حالات ایسے ہوتے جاتے ہیں کہ فیملی ہے تو بچے ہیں تو بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر خرچے بھی زیادہ بڑھتے جاتے ہیں تو اس وجہ سے آدمی کو یہاں پر منیج کرنا پڑتا ہے یہاں پر گزارہ کرنا پڑتا ہے پردیس میں تو گرمی بھائی اس سے بھی بھائی زیادہ ہوگی تو پھر بھی مزدور محنت کرے گا یہاں پر موٹسائکل بھی بچ چلتی ہے ہر کام ہوتا ہے یہاں پر مجبوری چلاتی ہے خوشی سے کوئی نہیں چلاتا ٹھیک ہے یار کوئی سی دوست کا کمنٹ ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی چیلنگ کو اب سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تب تک دیجئے اجازت محمد سب کو اللہ حافظ